اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ میں سے بہت سارے لوگ ابو جہل سے بھی واقف ہیں اور ابو لہب سے بھی واقف ہیں ابو لہب کے متعلق قرآن کریم کی جو آیات نازل ہوئیں ان سے بھی واقف ہیں ابو لہب کی بیوی ام جمیل اور اس کے کرتوتوں سے بھی واقف ہیں اسی طرح آپ نے ابو لہب کے بیٹوں کا بھی تذکرہ سنا اور ان میں سے ایک کے ساتھ کیا معاملہ ہوا اور جو باقی اسلام لائے اس کے بارے میں بھی سنا لیکن کیا آپ نے کبھی ابو لہب کی بیٹی کے بارے میں سنا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ ابو لہب کی بیٹی صحابیہ ہے اور اس زمانے کی صحابیہ ہیں جب اسلام کا اول دور چل رہا تھا آئیے بات کرتے ہیں ابو لہب کی بیٹی حضرت درہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ابو لہب بن عبد المطلب کی بیٹی تھی اس شرسٹے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاچا ذات بہن تھی مگر ان کے نامراد باپ نے ہمیشہ اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دشمنی کی تاہم اللہ تعالی نے حضرت درہ کو اسلام قبول کرنے کی سعادت بخشی حضرت درہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا ذات بھائی نوفل بن حارس کے بیٹے حارس سے ہوا آپ جانتے ہیں کہ جب زمزم کی کھدائی کا معاملہ تھا تو حضرت عبد المطلب کے ساتھ ان کا صرف ایک ہی لڑکا تھا جس کا نام تھا حارس تو حارس کے پوتے جس کا نام حارس تھا ان سے حضرت درہ کے نکاح ہوا اچھا ابن عفیر رحمت اللہ علیہ ریکھتے ہیں کہ حضرت درہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر کے ہجرت کی تو یہ اس زمانے میں مسلمان ہوئیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تھے اور انہیں ہجرت کا بھی شرف حاصل ہوا تو سابقون الاولون میں سے ہیں حضرت درہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر اور سسر نے غزوہ خندق سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا حضرت درہ کے سسر حضرت نوفل رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے تایزاد بھائی ہیں یا تایزاد بھائی ہیں تو وہ بھی مسلمان ہوئے اور ان کا بیٹا جو حضرت درہ کے شوہر حارس وہ بھی مسلمان ہوئے تو شوہر اور سسر دونوں نے غزوہ خندق سے پہلے اسلام قبول کر لیا حضرت درہ کے سسر حضرت نوفل رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بھی ہجرت کا شرف حاصل ہوا مگر ان کے شوہر اس سعادت سے محروم رہے البتہ حضرت درہ نے ہجرت کی حضرت درہ جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچیں تو رافع بن معلہ زرقی کے گھر اتری وہاں بنو زریق کی عورتیں ان سے ملنے کے لیے آئیں اور کہنے لگیں ارے تم کو ہجرت کا کیا ثواب ملے گا کیونکہ تمہارے باپ ابو لحب کے بارے میں تو سورہ طبت کی ادا بھی لحب نازل ہوئی تھی اور تم اسی کی بیٹی ہو یہ بات سن کر حضرت درہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت صدمہ ہو اگر آپ غور کریں تو ہمارے معاشرے میں بھی اس طرح کی عجیب و غریب سی باتیں ہو جاتے ہیں کوئی اسلام لے آیا پھر اس کو لوگ تانہ دیتے ہیں اس کی پشلی زندگی کا یا کسی سے کوئی گناہ ہو گئے ہو اور اب وہ توبہ کر چکا ہو اور اچھائی کے راستے پر گامزن ہونا چاہتا ہو تو لوگ اس کو تانہ دیتے ہیں اس کی پشلی زندگی کا کوئی اللہ کا بندہ نماز نہ پڑتا ہو مسجد آ جائے تو اسے کیا کہتے ہیں کہ ارے آپ یہاں کیا کر رہے ہیں نعوذ باللہ اسے کہتے ہیں جی یہاں آپ کا کیا کام شیطان کا مسجد میں ماذا اللہ ایسے ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے تکلیف ہوتی ہے سننے میں تو سوچے اس شخص پر کیا گزرتی ہوگی جو اچھائی کی طرف آنے تو بارال جب یہ بات انہوں نے سنی تو انہیں بہت تکلیف ہوئی اور انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرص کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور بٹھایا لوگوں کے ساتھ زہر کی نماز ادا کی اور تھوڑی دیر بعد ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا لوگوں مجھ کو میرے خاندان کے بارے میں تکلیف دیتے ہو حالانکہ قسم ہے خدا کی میرے اقربا کو میری شفاعت ضرور پہنچے گی تو بہرحال یہ کہنے کا مقصد ہے کہ وہ جو صاحب ایمان ہیں یہ نہیں کہ جو صاحب ایمان نہیں ہیں ان کو جو صاحب ایمان ہیں اور پھر فرمایا کہ میرے قرابتداروں پر تعلو تشنی سے مجھے نہ ستایا جائے آپ سے کئی حدیثیں مروی ہیں اسی طرح آپ سے مروی ہیں حدیث میں دو مشہور حدیث ہمارے سامنے آتی ہیں یعنی حضرت درہ بنت ابی لحب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں میں آپ کو ایک اور بڑی خوبصورت بات بتاتا ہوں کہ آپ حدیثوں کو روایت بھی کرتی ہیں تو جہاں محدثین نے حدیثیں جمع کی ہیں وہاں اس ناد میں آپ کا بھی ذکر ہاتا ہے تو اللہ تعالی نے آپ کو یہ آنر بھی بخشا کہ آپ حدیثیں بیان کرنے والی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو جب تک یہ حدیث مبارکہ پڑھی جائیں گی تو بی بی صاحبہ کو عجب ملے گا سواب ملے گا اس لیے تو یہ جو اس ناد میں لوگ ہوتے ہیں سبحان اللہ یہ کوئی عام لوگ نہیں ہوتے یہ محدثین ہوتے ہیں انہوں نے حضور سے روایت کی ہوتی ہے اور پھر صحابہ ہوں صحابیات ہوں تو جب تک وہ حدیثیں آگے پہنچتی رہیں گی انہیں عجر ملے گا تو یہ حدیث مسند امام احمد میں آتی ہے حدیث نمبر 27980 اچھا اس میں اس کی رابیہ بی بی درہ بنت ابی لہب رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ روایت کرتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ایک آدمی کھڑا ہوا قام رجلن الہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم وہو علی الممبر جب میرے پیارے نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے تو اس وقت کھڑا ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ ایو ناس خیر کون سے لوگ بہتر ہیں فقال صل اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس اکرؤوہم وآتقاہم وآمروہم بالمعروف وانہاہم عن المنکر وآوصلہم للرحم او کما قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے فرمایا خیر الناس اکرؤوہم لوگوں میں بہتر لوگ کون ہیں جو سب سے زیادہ تلاوت کرنے والے سب سے زیادہ ڈرنے والے وآتقاہم سب سے زیادہ ڈرنے والے وآبروہم بالمعروف اور سب سے زیادہ نیکی کا حکم کرنے والے وآنہاہم عن المنکر اور برائیوں سے منع کرنے والے وآوصلہم للرحم اور سب سے زیادہ سلہ رحمی کرنے والے اسی طرح حضور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی مردہ کے کاموں کے بدلے کسی زندہ کو عذیت نہیں دی جا سکتی یعنی ایک آدمی مر گیا ہے برا تھا اب اس کا نام لے کر تم اس کے ان رشتداروں کو ان گھر والوں کو تانے کیسے دے سکتے ہو جو اچھے ہیں وہ تو اپنا کام کر کے چلا گیا اب ان کو کیوں عذیت دیتے ہیں اچھا حضرت حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت درہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت ابو لہب نہایت ہی فیاس تھی اور مسلمانوں کو کھانا کھلایا کرتی تھی اچھا حضرت درہ کے تین بیٹے ہیں جن کا ذکر ہمیں ملتا ہے ایک عدبہ ایک ولید اور ایک ابو مسلم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی موسیقی